ناظرین آداب ہمارے ملک میں نو اگشت دو ہزار بیس سے کسانوں کا احتجاج چاری ہے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت ان کے مطالبات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت کا یوں رات و رات من مانے خانون بنانا عوام پر تھوپنا روز بروز کی بات بن چکی ہے سی اے اور ین آر سی جیسے کالے خانون کو جبرن تھوپے جانے کی کوشش کی گئی اسی طرح آدانی اور آمبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کی زمینوں کو پونجی پتیوں کے گرفت میں پھسانے کے لیے تین خانون بنائے گئے جس کی ہندوستان بھر کے تمام کسانوں نے مخالفت کی اور ان خوانین کو کالے خوانین کا نام دیا گرمی، سردی، بارش اور موسموں کے تمام ترتکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے کسان سنیقت مورشا کے پرچم کے نیچے راکیش تکیت کی صدارت میں پانس سو پچاس سے زیادہ کسان دل ایک جھٹ ہو کر حکومت کی خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ ان خوانین کیوں واپس لیں کئی سال پہلے مغربی ممالک میں اسی طرح کے خوانین کو لاگو کیا گیا تھا آج ان کسانوں کی حالت بس سے بتر ہے اس لئے ہندوستان میں ہو رہے کسانوں کے اس احتجاج کو مغربی ممالک کے کسان بھی حمایت کر رہے ہیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک بھر کے کسان اپنے اپنے مقام پر اس احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں اور اس مہینے کی ستاویس تاریخ کو بھارت بند کرنے کا اعلان کیا ہے اور سنیقت کسان مورشا ستاویس تاریخ کو ایک تاریخ رحم کرنے جا رہے ہیں اس کی حمایت میں سوشل یونٹی سنٹر آف انڈیا یس یو سی آئی زلہ ریچور سمیتی نے زلہ ریچور کو بند کرنے کی گوہار لگائی ہے ریچور زلے کے آر کے یس یہ آئی کے کے ایمیس کسان سنگ بھی کسانوں کے اس عظیم احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے تمام شہریان ریچور بالخصوص آٹو یونین اور طلبہ کو اس احتجاج میں حصہ لینے کی گزارش کی ہے سوشل یونٹی سنٹر آف انڈیا یونین اور طلبہ کو بند کرنے کی گوہار لگائی ہے اس کے parcel میں سنطور پیچھ میں اٹھان اٹھان از انڈیا یونین اور طلبہ کو بند کرنے کی شکرید